بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے انتہائی موترمہ باب ہمارے ڈیو بیوز ہمارے موترمہ باب ان رکبہ جات کی آپ پہلے لائف سٹریم دیکھ چکے ہیں اور جس طرح کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بعد میں پروپر ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کو دیں گے تو کچھ یہاں پر ایسے فریش رکبہ جات ہیں اور کچھ ایسے رکبہ جات ہیں جو پہلے انونس ہو چکے ہیں بڑی بل کی صورت میں ایک بڑی لات کی شکل میں یہاں پر رکبہ جات کہ جس طرح ایک سو بیس کنال سے کچھ زائد ایک رکبہ یہ جدی ملکی تھی ہے اور اسی طرح ایک تقریباً پینتیس کنال سے کچھ زائد یہ بھی جدی ملکی تھی ہے یہ دو ایسے رکبہ جات ہیں کہ جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ پینتیس سے چالیس کنال رکبہ اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے ایک سو بیس کنال سے کچھ زائد رکبہ جس طرح کی یہ رکبہ ہے یہ دس کنال کے ایک پیس ہے جس کو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں یہ اس کا حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ ایک سو بیس کنال کا رکبہ ایک سو بیس کنال سے شاید کچھ تھوڑی زائد ہے اور ایک سو بیس کنال ادھر سے رائٹ اور یہ جدی ملکی تھی ہے اور پھر ایک سو بیس کنال کے ساتھ تقریب ان پیتیس چیلیس کنال ایسا رکبہ ہے کہ جو بالکل اس کے ساتھ لنک ہے اچھا ان رکبہ جات کو بڑی بلک کی صورت میں ایک لاٹ کی شکل میں کہ جس طرح دو ہزار دھائی ہزار کنال اس سے کم یا اس سے زائد ایک کمپیکٹ پیس کی صورت میں اٹھایا جا سکتے ہیں اور بیری ایزی دیکھیں اگر کہیں کہ حرابل پنڈی میں اور وہ بھی سلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ایسا ائریا ہے کہ جس کے نزدیک نزدیک سارا رابل پنڈی ہے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو جو ائریا دیا گیا ہے وہ اٹسیلف اسلام آباد ہے وگر نہ وہ سارا رابل پنڈی ہے ہاں اس کی جو ویسٹ سائیڈ ہے وہ فتح جنگ ہے اٹک ہے لیکن وہ رابل پنڈی اور فتح جنگ کے لئے تو رابل پنڈی اسلام آباد کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں رابل پنڈی اور اس کے بعد چکوال اور چکوال کا وہ ائریا کہ جہاں پر ابھی میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں نیلہ دولہ اوپر سے چک بلی خان کی طرف چلے جائیں آپ آگے ڈھوڈیال کی طرف چلے جائیں چکری کی طرف واپس انٹرنیشنل کی طرف چلے جائیں یہاں پر کوئی بھی ایسا رکبہ نہیں ہے کہ جو بڑی لارکی شکل میں تقریباً دو ہزار دہیزار تین ہزار کنال ہو اور وہ جدی ملکیتی ہو جدی ملکیتی دو ہزار دہیزار تین ہزار کنال نہیں ہے کہیں پر بھی آپ کو دو سو چار سو پانچ سو اس طرح کولیکٹ کرنا پڑے گی ہاں ریزیل میں اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں ریٹس تو بیش بار رکبہ جاتے ہیں پھر ریزیل کے اپنے ریٹس ہوتے ہیں تو یہاں پر کچھ ایسے رکبہ جاتے ہیں آگے کہ جو ریزیل ہیں ایک ات جو سامنے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں میں اگر روم کروں گا تو جو آپ کو وائٹ ویٹ جگہ نظر آ رہی ہے یہ اور اسی طرح اوپر جو سامنے کٹی ہو جگہ وائٹ یہ ریزیل ہیں اور یہ تقریباً دونوں ملاکے چھے سے آٹھ سو کنال بنتی ہیں رائٹ سائیڈ والی بھی تقریباً تین سو کے لگ بگ ہے اور جو اوپر والی ہے وہ بھی تقریباً آش سو کنال کے لگ بگ ہے تو یہ آٹھ سو کنال کے قریب بنتی ہیں لیکن ان کے ریٹس پھر تین لاکھ روپے فی کنال سے بھی زائد ہیں پھر جدی ملکیتی زمین ہے جدی ملکیتے میں آپ کو بچت ہو سکتی ہے کیوں کہ یہ جو اریجنل پہلے مالکان تھے انہی کے پاس ہیں ویراست میں تو ان کا اپنا کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے یہ زمینیں پھر تھوڑی سستی مل جاتی ہیں بلکہ کافی سے زیادہ انیسپیکٹڈ یہ سستی مل جاتی ہیں جس طرح کے سامنے جدی ملکیتی ہے لیفٹ سائٹ پہ جدی ملکیتی ہے پھر آگے چڑھ کے آپ دیکھ چکے ہیں اور یہ پونے تین سو کنال ہے یہ ریسیل ہے اس کا آپ کو پہلے آل ریڈی ریٹ بتا چکے ہیں یہ ایک کمپیکٹ پیس کی شکل ہے مگر آپ اٹھانا چاہیں تو اس کو ساتھ ایک کمپیکٹ پیس کی شکل میں لائے جا سکتے ہیں اور سامنے اوپر دس کنال کیونکہ اگر ہم اس پیس کے اندر جائیں گے تو پھر وہ آپ کو نظر آئے گا پوری کھیت کی شکل میں ایک چھوٹا پیس ہے اس طرح یہ والے نیچے پیس اور اسی طرح یہ والے زمین یہ ساری جدی ملکیتی ہے یہ جتنی بھی زمین ہے لیفٹ یہ ایک سو بیس کنال ایک نمبر ہے اور اس کا ریٹ پچتر ہزار روپے فی کنال سیونٹی فائیو تھاؤزن پر کنال اور اس کے ساتھ تقریباً ایک لگ بگ چالیس کنال پینتیس سے چالیس کنال کا ایک پیس ہے جن پہ ورک ہو رہا ہے اور یہ تقریباً لگ بگ ڈیڑھ سو کنال سے پونے دو سو کنال کے درمیان زمین یہاں پر بنتی ہے کیونکہ ایک دو پیس اور ہیں چھوٹے جیسے کہ آپ کو پہلے ارز کیا تھا کہ کچھ ایسی زمینیں ہوتی ہیں کہ جو بھائیوں کے درمیان بینوں کے درمیان وراثتوں میں ہوتی ہیں اور جب آپ زمین کی خریداری شروع کرتے ہیں تو پھر وہ زمینیں آہستہ ساتھ ساتھ آپ کو ملتی رہتی ہیں لیکن اس سے پہلے زمین کے مالکان کا اپنا کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے بیچنے کا لیکن جب ایک بیچتا ہے تو پھر وہ آگے بکتی چلی جاتی ہیں اور جو خریدار ہے اس کو بہت بڑے بڑے اچھے چانسز ملتے ہیں موظرم باب جہاں پر ابھی میں کھڑا ہوں یہ زمین یہ ابھی فور سیل نہیں ہے that is not for سیل کیونکہ فیلحال اس کے بارے میں ابھی بات نہیں ہوئی لیکن کچھ ایسی زمینیں ہیں دائیں طرف کچھ ایسی زمینیں ہیں بائیں طرف اور اسی طرح کچھ ایسی زمین ہے بیک سائیڈ پہ کے دو چار نمبروں میں ایک سو بیس کنال جس طرح کے ایک بڑا اچھا نمبر ہے میٹ سائز کا پچھتر ہزار روپے فی کنال پینتیس کنال سے لیکے چیلیس کنال تک جو کہ انڈر پروسس ہے اور اس کی پر کام جاری ہے اور ایک دس کنال کا پیس جس کا آپ کو پہلے بتا چکے ہیں دو لکھ روپے فی کنال جو کم ہو سکتا ہے فیس ٹو فیس جب ڈیل ہوتی ہے تو اور اس کے ساتھ یہ ایسی زمین ہے جو آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جس کا ابھی سیل ہے بھائی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے لیکن یہ اگر ضرورت پڑی تو یہ خریدی جا سکتی ہے تو بڑے پیس کی صورت میں چار پانچ سو کنال سات سو کنال یا ہزار کنال یا بڑی بلک لینڈ ایک بڑی لٹ کی صورت میں ہو دو ہزار چار ہزار پانچ سار کنال تو ایک کمپیکٹ پیس میں لٹ اویلی بل ہے تو وزڈ کے لئے کال کریں وارس اپ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حمی و ناصر اللہ حافظ محسوس